حسول کی ایک سنت درون کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں شیف کرتے ہوئے اور پھر یہ کہ میں یہ بھی ارس کیا کرتا ہوں ہام طور پر داری وہ شے ہیں باقی تو جتنے نیکی کے کام ہیں ان میں کچھ خرچ ہوتا ہے وقت لگتا ہے نماز پڑھی وقت لگا پیسے دیئے سرف ہوئے آپ کی دورت داری وہ سنت ہے کہ آپ اس میں پیسہ بچاتے ہیں وقت بچاتے ہیں خرچ کچھ نہیں ہوتا بچتا ہے اب ظاہر بات ہے ان تمام باتوں کے بعد بھی داری نہیں لکھتے تو اس کا کیا مسئلہ ہے کہ ہمارے ذہنوں پر مغربی تہذیب کا اتنا غلبہ ہو گیا ہے کہ ہم وہ شکل و صورت اور شباحت جو بھی دنیا میں اس وقت عام طور پر ہے بس اسی کو اختیار کرنے کو ترجیل دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی پیروی نہیں کر رہے ہیں اور یہ چیز جو ہے میرے نزدیک بہت بڑی بات ہو جائے گی حضور نے فرمایا جسے میری سنت پسند نہیں ہے پھر اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے نیز نماز کے بعد دعا کرنا کسی حدیث سے ثبوت ملتا یا نہیں جہاں تک مجھے معلوم ہے دیکھئے میں نے ان چیزوں کے اوپر کوئی تحقیقیں نہیں کی ہیں اکثر چیزیں جو ہے کچھ علماء سے ان کی آراء کیا جو علم حاصل ہوا اس کی بنا پر میرے نزدیک اصل شئے یہ ہے ہی نہیں اصل شئے قرآن کے اندر غور و فکر کریں سوچ بچار کریں اس کے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت صرف کریں اور جو محکمات ہیں دین کے ان کو عام کریں ان چیزوں کا جو ہے وہ لیکن جہاں تک میں نے جو بھی مجھے علم حاصل ہوا ہے جائے علماء کی صحبت سے یا سماعت سے وہ یہ ہے کہ ثابت تو ہے کبھی کبھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا مانگی ہے لیکن التزام ثابت نہیں ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو عام تو اپنے تصور یہ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اگر دعا نہیں مانگی تو نماز نہیں پڑی گویا کہ نماز کا گوئی جذوے لازم بن گیا یہ یہ اصل میں بغالتا ہے خاص طور پر سب سے بڑی ہماقت جو ہوتی ہے وہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ہے نماز جنازہ ہے صرف دعا صرف دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی حمد و سنع حضور پر درود و پھر دعا اب وہ چونکہ پتا نہیں جاہل لوگ ہیں کچھ پتا ہی نہیں ہم نے کیا پڑھا دعا یا پڑھتے ہی نہیں پتا ہی نہیں دعا یاد ہی نہیں وہ تو کھڑے ہو گئے آ کر اس لیے کہ بارحال عزیز خیف ہوت ہوا ہے تو اب تو شریک تو ہو نہیں ہے اس وجہ سے وہ جہالت کی وجہ سے پھر وہ دعا کرتے ہیں ہم نے دعا کا کوئی مطلب ہی نہیں دعا تو کی ہے بہترین دعا کی ہے مسنون دعا کی ہے صف بستہ ہو کر کی ہے امام کے پیچھے قبلہ روح ہو کر کی ہے اس سے بہتر دعا کونسی ہوگی ہے ڈاکٹر عابض مجید صاحب میں منازمت کے سلسلے میں بیرون ملک سعودی عرب جا رہا ہوں اور میرے پاس درس قرآن اور دوسرے موضوعات پر تقریباً تین سو آڈیو کیسٹ ہیں جو میں ساتھ میں جانا چاہتا ہوں مگر میرے سننے میں آیا ہے کہ اس پر سخت پابندی ہے آخر کیا وجہ ہے وضعات فرمائیں یہ وجہ تو آپ سعودیوں سے پوچھئے یہ میں اس کا کیا جواب دے سکتا ہوں وہ لوگ گھبراتے ہیں اصل میں یہ دعوت جو ہے اگر وہ آپ صرف نماز کے مسائل بیان کریں تحارت کے مسائل اور رمضان کی فضیلت تو وہ خوش ہے لیکن آپ ملکی بات کریں سیاست کی بات کریں ریاست کی بات کریں خلافت کی بات کریں تو یہ جو ہے معابلہ ان کے لئے ناقابل برداشت ہے میں وہ خلافت کانفرنس ایک ہوئی تھی سن چورانوے میں لندن میں حضب تحریر کے اس میں چلا گیا تھا اس کی مجھے فورا نقد سزا یہ ملی تھی کہ ویزا میرا ایشیوٹ تھا دوبائی ائرپورٹ سے مجھے واپس کر دیا گیا جائیے نو اینٹری اور آج تک آپ میرا وہاں پر داخلہ بند ہے تو میرا داخلہ بند ہے تو میرے کیسٹ کیسے وہ قبول کر لیں گے ویسے یہ کہ کوئی دو دو چار چار کیسٹ تو بعض اوقات لے جاتے ہیں حضرات ہمارے احباب آتے ہیں لے جاتے ہیں اور یہ اس میں ڈیپینڈ بھی کرتا ہے کون شخص اسمت کھڑا ہوا ہے وہاں پر کچھ لوگ ذرا درم طبیعت کے ہوتے ہیں کچھ سخت ہوتے ہیں بارہاً رسک ہے آپ کے لئے آپ دیکھ لیں لیکن یہ کہ بارہاً اس کی مزاعت میرے ذمہ نہیں ہے یہ سعودی حکومت کے ذمہ ہے اچھا جی سبحانک اللہمہ و بحمدکہ نشہدو اللہ علیہ اللہ تعالی استغفرن خورتو